السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محتشم سامین اور محتشم حاضرین و ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بائیک کے اندر پسٹن سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کی رنگ کی تردیب طریقہ کا کیا ہونا چاہیے کیسے ہوتا ہے اور اس کا پرشر کیسے کریئٹ ہوتا ہے اور وہ جب بعض میکینک حضرات انجن اوورحال کر دیتے ہیں اور اکثر یہ شکایت آتی ہے کہ اس میں پھر انجن اوورحالنگ کے بعد بھی اس میں تھوڑا تھوڑا ساتھ دھوان آتا ہے تو وہ دھوان کیوں آتا ہے یہ چیز بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے کہ یہ اس کی کیا تردیب ہوتی ہے کہاں پہ جو ہے وہ گلتی کا چانس ہوتا ہے انسان سے گلتی ہو سکتی ہے تو آج ہم آپ کو سی جی ون ٹو فائف ہونڈا کے جین ونز جو ہے ہیڈ سلنڈر اور سلنڈر اور پسٹن کس طرح سے کام کرتے ہیں کس طرح سے فٹ کرنے چاہیے وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں دوستو یہ آپ کے سامنے ایٹلس ہونڈا کا جو ہے وہ اوریجنل جین ون سلنڈر ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں یہ اس کی ٹیپ نکال دی اور یہ ہم نے آپ کے سامنے اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کی پیکنگ یہ جو ہے وہ لا زوال اور لا جواب ہوتی ہے ایٹلس ہونڈا نام ہے برینڈ کا یہ آپ سلنڈر کے اندر جو ہے وہ اس کی اندر کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اس کے اندر چمک ہے خوبصورتی ہے اور اس کی یہ فیس کی سفائی جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ سلنڈر کے اندر جو ہے یہاں پہ یہ کنارہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا سلوپ بنایا ہوا ہے تو یہ ہم یہاں رکھ لیتے ہیں یہ کھولتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ رنگ یہ خاصی یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے جو لاک ہوتے ہیں پن کے لاک یہ جو بسٹن کی پن ہوتی ہے اس کے لاک ہوتے ہیں یوں کر کے یہ ساتھ میں انہوں نے پیکنگ کی ہوتی ہے جب بھی آپ اس کو ان باکس کریں کھولیں تو اس کا خیال رکھیں یہ اس کی پن آگئی اس کو بھی ہم کھول لیتے ہیں یہاں بھی یہ دیکھیں اس کی جنون پن جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں باہر پن کے اوپر اگر آپ اس کو نوٹس کریں تو باقاعدہ سے اس کے اوپر دیکھیں آئل لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم یہیں پہ رکھ لیتے ہیں یہ آگے جی پسٹل کھے و آئی ایچ اس کی مضبوطی ٹھکنس اور صفائی جو ہے وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ کس قدر اس کی صفائی ہے اس کے سرفیز سے اگر آپ یوں دیکھنا بھی چاہیں تو آپ کا انشاءاللہ اگر یہ پلین ہو تو اس میں آپ کا چہرہ نظر آ سکتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں یہاں اندر سے بھی آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ یہاں دیکھیں اس کے اندر مسام ہیں سراخ کیے گئے ہیں یہ آئل کی سرکولیشن کے لئے یہاں دیکھیں یہ باقیتہ سے اس میں سراخ ہیں تاکہ یہاں پہ آئل جو ہے وہ سٹاک نہ ہوئی کٹھا نہ ہو بلکہ اگر وہ اس کی ضرورت ہے تو اٹھوڑا سا پریس ہونے سے وہ وہاں سے نکل سکے نکل آئے باہر نکل آئے تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے رنگ کی جو ترتیب ہے وہ ہم نے کیا رکھنی ہے رنگ کی ترتیب ایسی رکھیں گے جس سے کہ آپ کے بائک کا جو ہے پرشر بھی لیک نہ ہو اور یہ وہاں بھی نہ مارے سارا کمال یہاں ہوتا ہے رنگ کی سیٹنگ میں وہ ابھی آپ نے دیکھنا ہے یہ ہم رنگ جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں اس پیکنگ سے اٹلس ہونڈا کی جنون رنگ کی جو ہے اب دیکھیں پیکنگ بلکل سادھی ہے یہ نازک چیز ہے تو اس کو کتنے احتیاط سے انہوں نے پیکنگ کیا ہوا ہے یہاں یہ باہر آگئے اب ان کی جو ترتیب ہے وہ اپنے نوٹ کرنی ہے ان میں مختلف ہوتے ہیں فرق ہوتا ہے اب اس کے نام جو ہے یہ ہے آئل ایکسپینڈر اور یہ ہے آئل رنگ یہ والی دو جو ہیں پتھلی والی ان کو آئل رنگ کہتے ہیں یہ کمپریشن رنگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ پاور کریٹ کرنی ہوتی ہے جنریٹ کرنی ہوتی ہے یہ جو ہے یہ آپ لگائیں گے ٹاپ کے اوپر سب سے اوپر یہاں پہ آئے گی یہ اس جگہ پہ آ جاتی ہے یہاں پہ اور یہ جو نیچے والی ہے یہ نیچے والے خانے میں یہاں آج اس سے نیچے والے خانے میں یہاں آجاتی ہے تو اس کو آپ نے لگانے سے پہلے یوں ان کو چیک بھی کر لینا ہے تاکہ ان کی اندر کوئی فرق تو نہیں ہے یوں آپ جب چیک کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا تو یہ رنگ پسٹن آپ اپنے گھر میں بھی ڈال سکتے ہیں بلکل کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے نہ یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے تو اب آپ کو ہم یہ فٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ فٹنگ کی جو ترتیب ہے وہ ہم نے آپ کو دکھا دیئے تو اب آپ جو ہے اس کو فٹ کیسے کرنا ہے وہ اپنے اس میں آئلنگ جو ہے وہ آئل لازمی لگانا ہے وہ تاکہ آپ کی کسی جگہ میں رنگ یا ایکسپینڈر وغیرہ کچھ بھی جو ہے پن وغیرہ کہیں سٹک نہ ہو جائے پھانس نہ جائے اس کے لئے آپ نے ان میں آئل کا استعمال لازمی کرنا ہے یہ آپ قریب سے ابھی دیکھیں نا اس کی جو ترتیب ہے وہ آپ دیکھتے جائیں یہ جب آپ اس نے آئل رنگ فٹ کرنی ہے تو اس کو آپ نے ایسا چیک کرنا ہے اس طرح سے چیک کریں گے دیکھیں یہ نیچے کی طرف جو مارک کر رہی ہے تو اس کو آپ نے نیچے کی جانب رکھنا ہے جو سائیڈ اس کی مارک نیچے کی جانب کر رہی ہے تو اس کو آپ نے نیچے کی جانب رکھنا ہے اس سے آپ کا کمپرشن لیک نہیں ہوگا اس سے آپ کی جو ہے وہ پرشور صحیح بنے گا رنگ پسٹن جلدی خراب بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ آئی رنگ جو ہے وہ دوسری بھی اس کے اوپر فٹ کر لیتے ہیں یہ اوپر کی طرف لگائیں گے یہ دیکھیں اس کو بھی یہ اوپر کی طرف اچھل رہی ہے ہم اس کو اسی کی مخالف سن پہ اوپر کی طرف یہ والا روح اس کا اوپر کی طرف کریں گے کیونکہ اس کے اوپر تو لکھا نہیں ہوتا کہ یہ اس میں آپ نے اوپر نیچے کونسی رکھنی ہے یہ ہماری یہ فٹنگ ہو گئی یہ دیکھیں یہ ان والی سائٹ سے ہم نے یہ والی ڈلی تھی یہ اس سائٹ پہ آگئی اور اسی کے بلکل کراس میں یہ والی آگئی یہ والی یہ رنگ آگئی اس کا یہ مو آگیا ابھی ابھی ہم اس کا یہ جو ٹاپ ٹو ہے کمپریشن رنگ یہ ٹاپ ٹو فٹ کریں گے اس پہ یہ دیکھیں الٹا سیدھا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس پہ جو مارکنگ ہوئی ہے یہ لکھا ہوگا ہے یہ ہم اوپر کی طرف رکھیں گے یہ دیکھنے آپ تو اس کا رخ اب ہم ان کی طرف سے اس کو ایسے ڈالیں گے یہ آگئی اس کو آپ نے زیادہ اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر رہی یہ ٹوٹ جاتی ہے رنگ بڑے نازک مٹیریل کی بنی ہوتی ہے یہ ابھی اس کو ہم انتہائی احتیاط سے آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ نکالتے ہوگا ابھی یہ دیکھیں یہ کمپریشن کی ٹاپ ون رنگ ہے تو اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ لکھائی ہوئی ہے اس کے پر یہ ایٹلس کی یہ بلکہ سٹیمپ نہیں یہ سٹینڈرڈ لکھا ہوا ہے اس کو ہم ابھی اسی کے کراس پیٹرن میں اس کو اس کی لکھائی والی سائیڈ اوپر کی جانب رکھتے ہوئے اس کو ایسے اس کو سلائٹ کر گئے اسے اس میں سٹال کر دیں گے ابھی اس کا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے رخ کیسے رکھنے سب سے پہلے آپ نے یہ جو آئل رنگ ہے نا اس کا رخ آپ نے کسی بھی آئل کی سراخ کے برابر نہیں رکھنا یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے یہ جو آئل کے ہول ہے نا ایسے اس کے برابر نہیں آنے دن ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ جو وی کہہ رہی ہے نا یہ والا یہ کمپریشن وی کہہ رہی ہے اس کو کہتے ہیں تو یہاں پہ بھی کسی رنگ کا جو ہے نا وہ ہونی ہونا چاہیے یہ باقی آپ کراس میں کسی بھی جا پہ رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ ویسے بھی سٹارٹ جب آپ کی بائک چلتی ہے وائبریشن کے ساتھ رنگ گھوم جاتی ہے یہ رنگیں جب بھی آپ نکالیں گے تو یہ گھوم جاتی ہے یہ گھوم جاتی ہے کیونکہ یہ جب چلتا ہے نا تو یہ رنگیں سب ہی ایسے ہوتی ہیں گاڑی یا کوئی بھی انجن اور رنگ گھوم جاتی ہے لیکن آپ اس کو کراس میں رکھئے گا کراس میں رکھنے کا یہ فائدہ ہوگا جب کوئی بھی رنگ دیکھیں نا وہ اگٹھی گھومیں گی نا یہ ابھی آپ نے کراس میں اس کا فرض مال رکھا ہوا ہے نا تو یہ ایسے گھومتا رہے گا نا یہ دونوں رنگیں اگٹھی گھومیں گی تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو بس ابھی اس میں آپ نے تو ہم جو رنگ پسٹل لگاتے ہیں نا ہم اس کا سراخ ایسے رکھتے ہیں یہ ان کا ایسے آگیا اور اسی کے کراس میں آگیا اس کا یہ دوسرا ہول کراس میں آگیا بلکل ایسے ٹھیک ہے نا تو جو کمپریشن رنگ ہیں ان کا بھی ہم ایسے ہی رکھتے ہیں بلکہ اس کو یہاں سے ایسے رکھ رہے ہیں ایسے ٹھیک ہے یہ کمپریشن رنگ کی دوسری ساڑے دیکھیں کراس میں آپ نے ایسے رکھنا ہے ٹھیک ہے ایسے تو بس اس کو ایسے ہی آپ نے فٹ کر دینا ہے یہ جب آپ اس کو ایسے کراس میں رکھیں گے تو اس سے آپ کے جو ہے وہ جو آئل جب بائیک کا انجن اوورہال ہو کے آتا ہے اور اس میں سے اگر دھوائی نکلتا ہے تو وہ اکثر بیشتر کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو رنگ کی جو کٹ ہے وہ ساری ایک ہی جگہ پر اکٹھی ہو گئی ہوتی ہیں یا دو اکٹھی ہو گئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے جب یہ پریس کرتا ہے یہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں لگا کے کہ پسٹن کس طرح سے کام کرتا ہے تو وہ یہاں سے تھوڑا سا آئل جب نکلتا ہے اوپر آتا ہے تو وہ پھر دھوائی کی شکل میں موٹر سائکل سے اس کا اخراج ہوتا ہے تو اب اس کو ہم یہاں سلنڈر کے اندر جو ہے وہ آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں پن لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ دیکھیں کہ کیسے لگتی ہے پن جو ہے آپ نے کیسے لگانی ہے لاک پہلے ایک لاک ہم نے اس کے اندر یہ ویسے ڈیمو کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ہی لاک ہم اس میں ڈالیں گے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ایزی آپ اس میں کیسے اس لاک کو اس کے اندر آپ انسٹال کر سکتے ہیں ایک طرف سے ایسے آپ نے اس کو لاک کو بٹھانا ہے یہ دیکھئے گا اس کے ہول میں آپ نے اچھے سے اس لاک کو بٹھا دینا ہے اب اس کو آہستہ سے یہ دیکھیں ایسے آپ نے اس کو انگلی کی مدد سے آپ نے یہ کسی ایسے پیچکس کی مدد سے آپ نے اس کو یہ دیکھئے گا یہ بلکل بیٹھ کے ہے بس یہ اس کا لگانے کا طریقہ ہے تو باقی یہ پن آپ کنیکٹنگ رونڈ میں لگائیں گے بس ایسے ہی جس ڈال کے دو لاک بٹھا دیجئے گا یعنی یہ یہاں پہ یوں رکھیں گے اور یہ پن ڈال دیں گے تو بس وہ یعنی کنیکٹ ہو جائے گا بس ایسے یہ لگ گیا اور یہاں پہ آپ نے دوسرا لاک جیسے وہ والا ہم نے بٹھایا تھا یہ لاک ہے تو یہ بھی آپ اسی طرح سے ایسی بھی اس کو لگا سکتے ہیں اب اس میں ہم نکال کے آپ کو پسٹن اس کے سلنڈر بلوک کے اندر آپ کو لگا کے چیک کرواتے ہیں لگانے سے پہلے آپ نے یہ رنگ کے گیپ جو ہے نا یہ آپ نے دوبارہ سے چیک کر لینا ہے ابھی اس کو میں یہاں پہ جو ہے نا اس کو چیک کر لیتا ہوں یہاں پہ بلکل یہ صحیح ہے یہ یہاں پہ بلکل ٹھیک ہے اس کو ذرا سا آئل لگا لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ سلنڈر ہمارا بائک میں ایسے فٹ ہوگا تو یہ دیکھ لیں یہ بلکل نشانی کے طور پر یہ 124 سنٹی میٹر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس والی سائٹ پہ آپ نے اس کا ان رکھنا ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ اس کا ان آ گیا سلنڈر کے ہیڈ کے اوپر جو یہاں پہ کٹ بنی ہوئی ہے سلوپ سا بنا ہوئے وہ رنگز کو جو ہے وہ اندر پسٹن لگاتے ہوئے بڑی مدد کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ آرام سے جو ہے آپ اس کے اندر فٹ کر سکتے ہیں دیکھیں تھوڑا تھوڑا ایزی ہو کے آرام سے ہم نے اس کو فٹ کر دیا اس کے اندر بس یہ ہمارا پسٹن بلک کے اندر فٹ ہو گیا بس اور یہ اسی طرح سے دیکھیں یہ جب اس کے اندر یہ کنیکٹ ہوتا ہے انجن کے اندر تو یہ اسی طرح سے یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ پریس ہوتا ہے اور تیزی سے آتا جاتا ہے انجن کی پاور سے اس کی جو سپیڈ ہے وہ جس کو یعنی بائیک کو جتنا آپ کسی بھی انجن کو آپ جتنا بھی جو ہے وہ پاور دیں گے ایکسیلیٹر دیں گے تو وہ اتنی ہی جتنی تیزی سے بائیک کا جو انجن ہے وہ حرکت میں آئے گا تو یہ چیزیں اسی تیزی سے حرکت کرتی رہیں گی اور یہ یوں چلتی رہیں گی تو جب یہ نیچے جاتا ہے اور اوپر یہاں آتا ہے یہ اس وقت یہ کمپریشن پیدا کرتا ہے اور وہ کمپریشن اگر وہ رنگ کی جو ترطیب میں ہم نے آپ کو دکھائی اس طرح سے نہ ہو تو وہ یہاں سے واپس لیک ہو جاتا ہے لیک ہونے کی صورت میں آپ کا بائیک مسنگ کرتا ہے کمزور ہوتا ہے اور وہ پاور سی جنریٹ نہیں کرتا یہ محتشم برادران آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں چینل پر لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کے لئے معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں گے اور اللہ آپ کو اپنی حب نومان میں رکھیں ملنے کسی اور اچھی سی ویڈیو میں اللہ سبس